ہیلو فرنڈز میں ہوں سرسکمار سرمارکو اور پھر سے بہت ساتھ کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل پر سرکار نے سوسل میڈیا پر دکھائی جانے والے پرڈکٹ کے بگیاپنوں کو لے کر نیا قانون بنا دیا ہے تو یدی آپ بھی کسی سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر ہیں اور آپ کسی پرڈکٹ کے بگیاپن کو دکھا رہے ہیں تو اب آپ کو سابدان رہنے کی ضرورت ہے نہیں تو آپ کو پچاس لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے آئیے جانتے ہیں سرکار دوارہ بنائے گئے اس نئے قانون کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سوسل میڈیا پر دکھائی جانے والے بگیاپنوں کی مارکٹ کتنی بڑی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سال 2022 تک سوسل میڈیا انفلنسر کی مارکٹ 1275 کروڑ روپے کی تھی پرنتو اب ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ سال 2025 تک اس کے لگ بک 19 سے 20% سالانہ بڑھنے کی در کے حساب سے یہ مارکٹ 2800 کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ نیا قانون کیا ہے اور کن لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا تو آپ کو بتا دیں کہ اس نئے قانون کے تحت اب سوسل میڈیا انفلنسر اور سیلیبرٹیز کو جن بگیاپن کی وہ ایڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہوگا وہ بھی ایسے ہی نہیں کہ مو سے بول دیا ان کو بلکل صاف صاف سبدوں میں یہ سمجھانا ہوگا ویڈیو میں بھی پرچار کے بارے میں بتانا ہوگا ڈسکلیمر بلکل صاف صاف سبدوں میں دینا ہوگا ایڈورٹائزمنٹ پیڈ اسپونسر پیڈ پرموشن جیسے سب صاف صاف لکھنے ہوگے اتنا ہی نہیں پرچار کرتے سمجھے سیلیبرٹی اور انفلنسر کو سوسل میڈیا پر یہ کھیال رکھنا ہوگا کہ وہ جس پرچار کر رہے ہیں وہ پرچار وہ خود بھی استعمال کرتے ہو اور جس پرڈکٹ کا وہ پرچار کر رہے ہیں اس پرڈکٹ کے بارے میں بڑا چڑھا کر بھی نہیں بتا سکتے اور اب یدی کوئی بھی سیلیبرٹی یا سوسل میڈیا انفلنسر کسی پرڈکٹ کا بگیاپن دکھاتے سمجھے ان سب باتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس پر کنجومر پوٹیکشن ایکٹ 2019 کے تحت مسلیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نردھارت جرمانہ لگایا جائے گا اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جرمانہ کتنا ہوگا اور کیسے لگے گا تو یدی کوئی بھی سیلیبرٹی یا سوسل میڈیا انفلنسر پہلی بار ایسی کوئی گلتی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس پر 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اور یدی کوئی بھی بار بار اس گلتی کو دہراتا ہے تو اس پر 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں آتھورٹی کسی مسلیڈنگ ایڈائیمنٹ کا پرچار کرنے والے پر ایک سال تک کسی بھی بگیاپن سے روک لگا سکتی ہے جسے آگے جا کر 3 سال تک کے لیے بڑھایا بھی جا سکتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو انفلنسر کے بارے میں نہیں جانتے ہوں کیونکہ سیلیبرٹی کیا ہوتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں تو آئیے ان کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ انفلنسر کیا ہوتا ہے یا دی سیدھے طریقے سے آپ کو انفلنسر سفد کا مطلب سمجھائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرواب سالی انفلنسر یا سوشل میڈیا انفلنسر دوسروں کو پروابیت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فورم یا انہے کسی مادیم کے دوارہ ایک بڑی سنکھیا میں لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں ایسے لوگ اپنے رچناتمک یا گیانوردک کنٹینٹ کے جریعے سوشل میڈیا پر لوگ پر یہ یعنی کی بہت فیمس ہوتے ہیں سوشل میڈیا انفلنسر ایسے یوزر بیکتی یا سکس کو کہا جاتا ہے جن کے سوشل میڈیا ہینڈل یا پھر اکاؤنٹ سے کافی زیادہ فولوورز جڑے ہوتے ہیں لوگ ان کے دوارہ شیئر کیے گئے پوشٹ بیڈیو یا کنٹینٹ کو پسند کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ جب یہ انفلنسر کسی پروڈکٹ کی ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں تو لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو ہاتھوں ہاتھ خرید کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی پروڈکٹ کی ایڈ دیکھی ہو اور اس پروڈکٹ کو آپ نے خرید لیا ہو بعد میں آپ کو اس پروڈکٹ کو لے کر پستانہ پڑا ہو یا پھر آپ کو لگا ہو کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں جو بھی کچھ بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ تھا اب ہوگتوں کو ہونے والی اسی سب پریشانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے اس قانون کو بنایا ہے سرکار کی اس گائیڈ لینڈ کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں آپ نیچے کمنٹ کر کر جلور بتائیں